سبھی کو پرنام کملی شپیدہ ہوں میں اور تبلے پہ سنگت کر رہے ہیں شریع رام دھیان گبتہ جی کبیر داست جی کا بجن میں سنا رہا ہوں بہت ہی پرانا پرسد اور بہت ہی آنند دینے والا بجن ہے اور یہ نرگونی بجن ہے اس کو آپ اس کے گوڑ کو اس کے محتو کو سمجھیں تو آپ کو نشیط روح سے آنند آئے گا گھونگھٹ کا پٹ کھول ری توہیں پیو ملیں گے گھونگھٹ کا پٹ کھول ری توہیں پیو ملیں گے اس ارث کو سمجھئے کبیر داست جی کیا کہنا چاہتے ہیں گھونگھٹ کا پٹ کھول ری توہیں پیو ملیں گے گھون گھٹ کا پٹ کھول ری تو یہ پیو ملیں گے گھون گھٹ کا پٹ کھول ری تو یہ پیو ملیں گے گھٹ گھٹ میں وہ سائیں رمتہ کٹک بچان مت بول ری تو یہ پیو ملیں گے اس کا گوڑ ارث یہ ہے کہ پربو ہمیں کیسے ملیں گے اپنے جیوان میں اپنے کرموں کے ساتھ اپنے جیوان کو جیئے تو پربو ہمیں پرابت ہو جائیں گے کیسے ہیں گھٹ گھٹ میں وہ سائیں رمتہ گھٹ گھٹ میں وہ سائیں رمتہ کٹک بچان مت بول ری کسی کو بھی کٹک بچان مت بولی ہے پربو پر چھوڑ دیجئے کٹک بچان مت بول ری تو یہ پیو ملیں گے گھون گھٹ کا پٹ کھول ری تو یہ پیو ملیں گے دھن جو بن کا دھن جو بن کا گھر بن کیجے دھن جو بن کا گھر بن کیجے دھن جو بن کا گھر بن کیجے جھوٹا پچ رنگ چول بھی تو ہے پیو ملیں گے گھون گھٹ کا پٹ کھول بھی تو ہے پیو ملیں گے موسیقی موسیقی اس کا تاتور رکھا ہے سوچیے گا کہ سن محل میں جہاں اندکار ہے من میں ایک دیا جلائی ہے جھوٹ جلائی ہے پربو نام کا سن محل میں دیا نہ بار لے سن محل میں دیا نہ بار لے آسن سے مت ڈول ری جاگ جگت سو رنگ محل میں جاگ جگت سو رنگ محل میں پی پائیو انمول ری تویں بیو ملیں گے گھو گھٹ کا پٹ کھول ری تویں بیو ملیں گے گھو گھٹ کا پٹ کھول ری تویں بیو ملیں گے کہت کبیر آنند بھائیو ہے آنند جب پیا مل جاتے ہیں تو آنند ہی آنند ہے کہے کبیر آنند بھائیو ہے کہے کبیر آنند بھائیو ہے کہے کبیر آنند بھائیو ہے باجت انحد ڈھول ری باجت انحد ڈھول ری تویں بیو ملیں گے گھو گھٹ کا پٹ کھول ری تو ہیں بیو ملیں گے رو گھٹ کا پٹ کھوڑ دیتو ہے پیو ملیں گے پیو ملیں گے پیو ملیں ملیں گے پربو کو پانا ہے تو جیون میں کٹو وچن بولنا چھوڑ دیں یہ سنکلپ لیں اور انتر من کی جوت جلائیں اور پربو کو وہاں پر بیٹھائیں ضرور ملیں گے کبیر داست کس بجن کے ساتھ ابھی کے لئے آپ سے یہیں پیویدہ لیکن ایک نویدن کے ساتھ کی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جو یہ چینل ہے رام دھیان گفتہ طبلا اور کرس انٹرٹینمنٹ بہت دھنے واد بہت دھنے واد